حضرت بائی عزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت میں نے اس وقت اپنے آپ کو اس کیفیت کے اندر پایا اس کیفیت کے اندر پایا جس کیفیت میں میں نے آج تک اپنے آپ کو پہلے نہیں پایا حضرت نے قرامی علماء اکرام فرماتے ہیں صوفیان اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کا انسان کے لیے یزید بننا تو بڑا آسان کام ہے کہ انسان یزید بن جائے لیکن با یزید بننا بڑا مشکل کام ہے با یزید بننا بڑا ہی مشکل کام ہے عرزان اکرامی با یزید بننا بڑا ہی مشکل کام ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کر کے انسان کو یہ مرتبہ ملتا ہے عرزان اکرامی ایک قاری جو کہ بہت ہی خوش الہان انداز میں ترہیت کی تلاوت کیا کرتا تھا ایک دن ہوا یوں کہ وہ اس کو عادت تھی کہ وہ شراب پیا کرتا تھا وہ شرابی تھا شراب پی کے گھر آیا کرتا تو ایک دن اس نے شراب پی اور جب واپس گھر پلٹا تو والدہ کو کہنے لگا کہ میرے لیے گوشت تیار کیا جائے والدہ نے منع کر دیا کہ تجھ اس حالت میں ہے میں یہ نہیں پکا کر دوں گی تم کو اب والدہ نے اس کو یہ بولا کہ تُو وضو کر لے تُو تُو وضو کر لے کیونکہ اس کی اس کی قرار جو تھی تُرائد کی جب وہ تلاوت کیا کرتا تو بڑی ہی خوبصورتی کے خوبصورت انداز میں کیا کرتا تھا اس وجہ سے لوگ جمع ہو گئی لوگوں کا مجمع نہ گیا والدہ نے بولا کہ تُو وضو کر لے کہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تیرا نشاہ کم ہو جائے اس نے اپنی والدہ کو منع کیا والدہ نے پھر اس کو منع کیا بیٹے کو کہ بیٹا باز آ جاؤ اور وضو کر لیکن بیٹا باز نہ آیا اور بیٹے نے کیا کیا کہ اپنی والدہ کو تھپڑ دے مارا اتنا شدت کے ساتھ تھپڑ مارا کہ والدہ کی آنکھ نکل گئی اور کچھ دانت کی اٹھ گئی رات کو جب سو گیا سونے کے بعد جب صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا یہ حرکت تو مجھ سے بہت بڑی ہو گئی میں نے تو اپنی والدہ کی گستاخی کر دی ہے عرضانِ گرامی وہ اسی بات کو لے کر اس ارادے سے کہ میں اب کبھی گھر جو ہے اب واپس نہیں پلٹوں گا اپنی ساری زندگی کو جنگلات کے اندر عبادتِ خداوندی میں گزار دوں گا عرضانِ گرامی جب وہ گھر سے باہر نکلا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ چالیس سال تک جنگلات کے اندر سہرا کے اندر بٹکتا رہا عبادتِ ریاستیں کرتا رہا پھر ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کروں کہ باری تعالیٰ کیا نے مجھے بخش دیا اس نے جب یہ ارز کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا غیب سے آواز آئی غیب سے آواز کیا آتی ہے تیری والدہ نے جب تُو نے اپنی والدہ کی گستاخی کی تھی تیری والدہ نے یہ تجھے بد دعا دی تھی کہ رب تجھ سے کبھی راضی نہ ہو اگر تُو نے رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے والدہ کو راضی کرنے جائے وہ گھر پلٹتا ہے اور دروازے پر دستک دے کے پوچھتا ہے کہ ماں کیا تُو زندہ ہے ماں پکارتی ہے ماں اندر بلا لیتی ہے ماں کی بارگاہ میں حاضی روتا ہے ماں کی قدموں کو پکڑ کے روتا ہے لیکن ماں پھر وہی کہتی ہے کہ رب تُو سے کبھی راضی نہ ہو وہ محلے والے لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں لکڑیوں کو جمع کرو لکڑیوں کو جمع کرو اور آگ لگا دو آگ لگا کر وہ خود اس آگ میں چھلانگ لگا رہتا ہے خود اس آگ میں چھلانگ لگاتا ہے تو اب والدہ چیختی ہے اور پکار اٹھتی ہے کہ اے باری تعالی میرے بیٹے کو معاف فرما دے اے باری تعالی میرے بیٹے کو معاف فرما دے کیونکہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو چکی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم سے اس بیٹے کو بھی آگ کو چھونے نہیں دیتا اور اس والدہ کے جو ہے اس کی آنکھ بک آنکھ کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم سے درست فرما رہتا ہے عرضانِ گرامی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی ان کو توفیق اتا فرمائے کہ وہ ان کی قبر پر حاضی رو کر ان کے لئے دعائے مغفرت کریں اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین